اور اس کو لوٹ کر کے لے کے جائیں گے یہ اوپر ایک بندہ بتا رہا ہے ہائے گائز ہم نے گاڑی پر دیکھیں کے 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 لوٹ کیا ہے اور ابھی ہم ریاض سے علحصہ کے لئے نکل رہا ہوں دیکھیں آپ گاڑی پر کے کے لوٹ کیا ہے ایک فارچونر کار ہے اور یہ ایک ڈم ٹرک ہے بڑا سا اس کو کیسے باندھا ہے کیسے اچھے سے وہ سب دکھاتا ہوں آپ کو دیکھیں آپ بہت رکسی بھی ہے اگر اس میں ہم نے تھوڑا بھی کمی کی باندھنے میں تو یہ گڑھ بڑھ ہو جائے گا آگے والا ڈھیلا ہوگی پیچھے والی گئی پیچھے والی اگر ڈھیلی ہوگی تو پیچھے ہی گئی تو دیکھیں گائز ہم نے اس کو کیسا باندھا ہے یہ فارچونر کو ایسے باندھا ہے ایک بیلڈ اس کی پیچھے سے باندھ کے ادھر کو کھچی ایک بیلڈ پیچھے سے باندھ کے آگے کو کھچی یعنی آگے کی بیلڈ پیچھے کو کی ہے پیچھے کی بیلڈ جو ہے وہ آگے کو کی ہے جو یہ ہی لینا یہ دیکھیں یہ اس پہ لوڈ کر رہا ہے اور اس کو لوڈ کر کے لے کے جائیں گے یہ اوپر ایک بندہ بتا رہا ہے دیکھیں گائز یہ اتنے بڑے لوگٹ پہ یہ لوڈ کر کے لے جائیں گے ڈم ٹرکٹ تو گائیز یہ دیکھیں یہ ہم نے اس پر لوٹ کر دیا ابھی اسے باندیں گے اور پھر لے کے جائیں گے اس کو تو گائیز دیکھتے رہے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا بھائی مرتجہ اس میں چینے باندھ رہا ہے اور کیسے بنتی ہے یہ بنتا ہے یہ یہ بھی دیکھ لیں اس کے ٹائروں کے بیچ میں چینے ڈال کے اور اس کو باندھ رہے ہیں تو ابھی یہ لوٹ کر لیا گرمی بہت پڑھ لئی ہے ایک بجرہ یہاں پر اور بہت تیز دھوپے بس محنت کر رہے ہیں پسینہ آ رہا ہے سر سے اسے سمجھو پیروں پہ وہ اسے ابھی لوٹ کر کے لے کے جائیں گے الہاسہ لوٹ ہو گئے اور اب ہم آئیں یہاں پر البیک پہ یہ ہمارے فیروز بھائی کی طرف سے پارٹی تھی بولے جا رہے ہو تو الہاسہ کم سے کم میری طرف سے البیک پارٹی کرتے جاؤ تو ابھی ہمارے فیروز بھائی گاڑی میں بیٹھ ہوئے ہیں اب ہم البیک پارٹی کریں گے تو البیک ہم نے خرید لیا ہے یہ رکھا ہے اور یہ ہمارے تنویر بھائی بھی بیٹھ ہوئے ہیں فیروز بھائی بھی بیٹھ ہوئے ہیں سب کچھ لے لیا ہے اب چلتے ہیں اب یہ روم پہ جا گے کھاتے ہیں کیونکہ یہاں پر کھانے کا کوئی سسٹم نہیں تھا چلو بھائی فیروز بھائی چلتے ہیں چلے چلے روم پہ ہی کھایا جائے گا روم پہ ہی دیکھیں راستے کا بیو اور ہم اتنی بڑی گاڑی لے جاتے ہوئے سٹی میں کو اور یہ دیکھیں کاروازہ بلکل آگے گھوسا جا رہا ہے اسے دیکھیں نہیں رہا ہے تو گائز یہ دیکھیں راستے کا کتنا پیارا بیو ہے اور ابھی ہم اتنی بڑی گاڑی چلاتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے دیکھیں یہ لوگ بھیڑے بیچ رہے ہیں یہ سعودی لوگ یہاں پر دیکھیں روڈ پر کنار پر لگا کے یہ سارے بھیڑے بیچ رہے ہیں یہاں پر کیسے کرمی میں یہ گاڑیوں میں پی کبوں میں بھیڑے رکھ کے لائے ہیں اور یہ بیچ رہے ہیں دیکھیں گائز یہاں کا بیو پیسا ہے یہ دیکھیں یہ ایک دوبئی کی گاڑی میرے آگے پڑ گئی ہے اور اس نے مجھے پرسان کر دیا ہے سنگل لوٹ ہے اس پر اوبرٹیک بھی نہیں کر سکتے اور یہ کتی سلو جا رہا ہے چالیس کی سویٹ پر چل رہا ہے دیکھو چالیس پہتالیس یار اس نے پرسان کر دیا ہے یہ دوبئی والے پتہ نہیں کیوں اتنی سلو چلتے ہیں بجل لوٹ کر لیتے ہیں گاڑی پرانی ہوتی ہی کیا دیکھو جھکا جھکا جا رہا ہے کتی اور اس نے پرسان کر دکھا مجھے چلو بھی آگے سے کوئی گاڑی نہیں آ رہی ہے میں اس پر اوبرٹیک مارتا ہوں کیونکہ میری گاڑی بہت بڑی ہے اوبرٹیک مارنے کے لیے بھی تھوڑا بہت چاہیئے یہ دیکھو تو میں اس گاڑی سے بھی اوبرٹیک کر لیا اور میں جا رہا ہوں آگے اپنے اس پر سامنے سے بھی گاڑی آ رہی ہے یہ دیکھو تو گائز یہ سنگل لوٹ جو ہے بہلا خطرناک سا ہے تو پولیس سمجھل کے اس پر گاڑی چلائی جاتی ہیں گائز ابھی تو ایک پیٹرول بم پر گاڑی روکی ہے اور ہوا بہت دے جی تو یہاں پر ابھی دیکھتے ہیں کہ ایک ایسا کیا حساب ہے ایک ایسا ہے اور چیک کر لیتے ہیں ہم نے جو لوٹ کیا ہے ایک ڈم ٹرک اور ایک فارسکلر کہ چینے بہنے کیسی ہیں سب ٹھیک ہیں کیا ہے ابھی چیک کرتے ہیں کہ کیسے کیسے سسٹم ہیں اور بہت گرمی یہاں پورے ہونٹ کو سب ہو رہا ہے یہ چیک کرتے ہیں یہ تو اپنی چینے بہنے بند ہوئی ہیں گالی میں سب صحیح ہے یہ پارچونر ہے اس نے بھی پیلنے صحیح ہے بند ہوئی سہیلی نہیں ہوئی ہے ٹہٹیں کافی ہاں اچھے سے یہ اپنی فارسکلر باندھ رکھیئے بڑھیا کر کے اور یہ دیکھیں کافی اچھی طریقے سے باندھ رکھیئے اور یہ بند ہوئی سب کچھ ٹیٹ ہے بڑھیا سا اچھے سے اور یہ چین میں اور چیک کر لیتا ہوں یہ بھی سہیے ڈھیلی نہیں ہوئی ہے ایک دم بڑھیا ہے یہ سب کچھ ٹھیک ہے ایک دم فٹ فارٹ ہے اور ابھی جاتے ہیں کچھ کھانے پینے کا لے لیتے ہیں پھر نکلتے ہیں یہاں سے ہم نے کھانے کے لیے یہ چوکلیٹ لے لیے یہ آپ کو دکھتی ہوگی اور پینے کے لیے یہ لے لیا کولڈیٹ کہتے ہیں تھوڑا اچھا ہوتا ہے پینے سے انہرچی آ جاتی ابھی ہم اس کو جو ہے چلتے ہیں لے کے گاڑی چلاتے ہوئے پیتے رہیں گے اور چوکلیٹ کھاتے رہیں گے انجائے کر چلتے ہیں کیا ہوتا ہے گائز دیکھیں یہاں پر جو ہے ابھی گاڑی چلا رہا ہوں میں اور یہ سام ہو چکی ہے رات کا کتنا اچھا بیو ہے بہت اچھا بیو ہے مگر یہاں پر کچھ ہے نہیں رہتا ہی رہتا ہے پورا ریگستان ہے اور اس ریگستان میں گاڑیاں چل لئی ہیں اور یہ دیکھیں روڈ پر ایک کیمرہ بھی رکھ ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ڈباسا ہے بیچ میں یہ ایک ڈباسا ہے دیکھیں یہ کیمرہ ہے جو گاڑی اوبر سپیٹ ہوتی اس پر مار دیتا ہے اور باقی یہ دیکھیں روڈ کا بیو خالی خالی روڈ ہے ایک دم بہت بڑیا اور یہ سارا ریگستان ہے کچھ نہیں ہے نہ کوئی پیڑ نہ کچھ نہ کچھ بس گاڑیاں چل لئی ہیں اور یہ سارا ریگستان تو گاڑیز دیکھیں یہاں پر ایسا ہے اپنے یہ ریگستان میں ہوتا ہے ایمین سراجستان میں ہے کہیں کچھ بھی نہیں ہے پتھری پتھر ہیں بیسی یہاں پر ہے اور یہاں پر یہ جو ہے پورے ایک دم دیکھیں ایسا لگتا ہے بنجر سا علاقہ کچھ ہے ہی نہیں نہ کوئی گھر نہ ہوتل نہ بستی دور دور تک شہر ہی نہیں ہے تین چار سو گلومیٹر بابی ہم یہ جا رہا ہے ریاض سے بیچ میں کوئی بھی شہر نہیں پڑتا ہے ایک چھوٹا سا کسوہ تھا اسے بھی ختم کر دیا بولتے ہیں وہاں پر ڈیجل نکل آیا جنہیں کیا ساتھ کر کے ایک کسوہ بولتے ہیں وہی پر گائز رات کا ٹیم ہے ہم کو جہاں پہنچنا تھا ہم وہاں پہنچ چکے ہیں ابھی اس سے تھوڑا تھا پہلے ہوتل پر گاڑی روکی ہے کچھ کھانا پینا کھا لیں اور اب یہ صبح ان لوڈ کریں گے اور پھر یہاں سے جائیں گے ابھی صحیح سلامت پہنچ گئے ہیں یہاں پر یہ دیکھیں سارا سسٹم بہت اچھا view ہے روڈ بھی چلنا ہے یہ سارا پہنچ گئے سب کچھ لیٹے ویٹے جل لیں یہ گاڑی میں اچھے سے اور یہ گاڑی ہماری فارکونر بھی سیف ہے اور یہ بھی سیف ہے سب کچھ سیح ہے دونوں چیزیں اس پہ لوڈ ہیں اچھے سے اور یہ دیکھ لیں یہ لیٹ بھی جل لیں یہ ایک جو وارننگ لیٹ بولتے ہیں اس سے یہ وارننگ دیتی ہے کہ اتنی بڑی گاڑی جا رہی ہے اور یہ روڈ کا view دیکھیں کتنا اچھا ہے سارے ٹریلے جا رہا ہیں یہ دیکھیں لوگ سپیٹ مارتے جا رہا ہیں ایک دم گائز تو مجھے الہاسہ پہنچنا تھا میں بہا پر پہنچ چکا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں کا view یہ ہوتل ہے اور یہ بہت اچھا روڈ کرنا جا رہا ہے اور ابھی گالی میں لیٹ جل لیٹ تو اپنی گالی بھی ایک دم سیف ہے بہت اچھا view ہے یہاں کا اور گالی ابھی ہوتل پہ روک دیئے گالی ابھی ہوتل پہ روک دیئے کچھ کھانا پینا کھانا ہے پھر جہاں یہ مال آئی میں سے یہ گالی انلوڈ کرنا ہے بہا پر انلوڈ کر کے اور پھر مجھے جو ہے باپس نکلوں گا صبح انلوڈ کروں گا صبح کوئی نکلوں گا باپس تو گائز آپ کو یہ بیڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں چینل پہ نیو ہے تو سسکرائب کریں ملتے رہیں گے اچھ اچھی بلوگ کے ساتھ جب تک کے لیے بھائے اینڈ ٹیک کیا ہم فائنلی ہوتل پہ آ چکے یہاں پر کھانا کھا رہے ہیں اور یہ ہمارے بھائی یہ مل گئے یہ کی مل گئے بھائی آپ کھان سے ہو یہ اینڈیا کرلاء کی یہ کہاں جا رہا ہے یہ جوڙی odor جا رہا ہے اور میں یہ ہی تک آیا تو آپ بھی جوڙی relates اچھا ہے کہ یہاں پر انڈین بہت لوگ ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بہت انجاہ کرتے ہیں ہم لوگ ساتھ میں کہیں ملتے ہیں تو اچھے سے بات کھانا پینا تب ساتھ میں ہوتا ہے تو گائز ملتے رہیں گے اچھی اچھی ویڈیو کے ساتھ جب تک ٹیک کیر بھائے